اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برٹ پلینٹ دوستو یہ ایک تصوری دیار ہے اس کا شوک آپ کو کروائیں گے یہ آپ دیکھ لیں پہلے تو کسی طرح بھی دیکھ لیں کتنی لالانک ہے مادی کی اور ویسے لالانک کا نار بھی ہے چلہ پھر آپ کو ان کی دو الگ الگ کر کے شوک کرواتے ہیں پہلے مادی یہ آپ دیکھ لیں مادی کی ہاں کتنی مدد کے گاڑی لالانک کوئی اس میں کوئی اور کلر نہیں ہے بہت سے لوگ کہیں گے کم مگر جوڑا ہے لیکن اصل میں یہ کسوری کبوت جو جوڑا پورا ہے مادی کی کیونکہ مادی کی مادی کی مادی بھی مادی کی وہ گاڑی لالانک ناری دان ہے اس طرح کی تھی آپ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھ لیں پہلے کوئی شاک نہیں ہو رہا آپ اس کی آنکھ مدد کے ایک طرح سے آخر کے آپ اس کا دیکھنے مدد کے آخر کے اتنی زیادہ لال ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی سفیز دمین آتی ہے یہ جو کھل لالانک میں ہوتے ہیں وہ کبوتر اور جو ہوتے ہیں یہ لے اور ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جیٹ جیٹ میں اڑتے ہیں یا سن میں یہی کبوتر یا ڈریک جا کے سورج کے نیچے جا کے اڑتے ہیں ان کو گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس مردی پریڈ میں کراس ڈال دو یہ آپ اس کا پار دیکھ رہے ہیں پار ساتھ خراب آ رہے ہیں لیکن کلر آپ دیکھ لیں کتنا پک رنگ کی یہ مات ہی ہے پل آپ اس کا دیکھ رہے ہیں پل لے کے اوپر یہ جو لائن ایسی آ رہی نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پروں کے اوپر پار پروں کے اوپر پار رنگ گئی ان سے اور طرح کے دیکھ لیں سفیز پار اس ہے جگر ٹیڈیو میں کراس دی جائے رویل ٹیڈیو میں تھا پھر اوپر اور جد ہے اس میں وہ ہو جائے گئے کیونکہ اوپر داد لال آنکھ ہو جائے گئے ٹیڈیو میں یہ بات ہے کہ ان میں کراس دینے نکو جائے جیسے اس مددہ کے لال آنکھ ہو جائے کیونکہ وہ تفیز آنکھ کی ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ کوئی خراب ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ لیں سیم وہی دوسری سیٹ کے پر آخر کے پر اس کے کارٹے میں دوم آپ دیکھ لیں بڑی اٹی کی مادی ہے دکھنے میں چھوٹی تھی ہے لیکن آپ اٹی چیک کرویں یہ دیکھ لیں آپ ہی درا کس کے اٹی ختم ہو رہی ہے اس طرح کر کے آدھی انگل کا فاصلہ پھر یہ جوڑ باندھ جوڑوں کے انڈے بھی دیتی ہیں انڈے سے دیئے ہوئے تھے پھر جوڑ باندھ کر لیں یہ دو مادییاں تھے یہ آپ اس کے دیکھ لیں کتنے گہر ہیں لیکن نوک کے رنگ کے اس کے نا خون بھی ہیں دیکھنے سیم اب نار کا شوک کروا سیں لیں یہ نارا آگیا اور نار کا شوک کریں نار کی ایک میں بات دو تاتا جلو نا اس نے اخیر کی تھی جس کو کہتے ہیں نا جیٹ میں جیٹ میں مارے پیارے اڑے ہوئے تھے جیلم سائٹ پہ بہت اچھا دوست ہیں نام نینکے بتاؤں گا لیکن ان کے ساتھ اڑے ہوئے تھے اور اس کو بوتا نے اخیر کی تھی بغیر نقصے کے کچھ ہو نہیں سادہ تھیرا پانی سادہ تھا لگایا تھا اس کو یہ کبوتر تین چار بجے بیٹھا جیٹ کی آج سے تقریباً دو سال پہلے دو سال پہلے جب آپ دیکھ لیں کہ گرمی کی تھی جیٹ میں پڑی لوگ ہوگئے کبوتر گرمی کی وجہ سے زینہ ہوگئے آخری جب یہ بیٹھ رہا تھا تو آخری اس میں اتنی تعدان دیا آئی تھی پھر اٹھ گیا تھا چونکہ رہے کہ تین چار بجے مطلب ہے کہ وہ اس سے ہو گیا تھا پہلے چار بجے چمک میں آیا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ اوپر نکل گیا تھا اب آئی سے لے کے گئی تھی کوئی مددہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامباد والی سائٹ پہ نکل گیا تھا پھر بڑے مشکل تھے سائٹ پہ آیا تھا یہ کبوتر کلیر ہوتے تھا پھر یہ بیٹھ تو گیا تھا لیکن شکر اللہ کے ساتھ دوسری قرباتے شکر اللہ کے ساتھ بہت نے ماری عزت بچائیشی اس کے بعد ہم نے بھی اس کو مدد کے ساتھ سمال کی رکھا ہے جوڑے میں ڈالا ہوئے پہلے بھی ایک اور مہادی کے ساتھ لگا تھا اب بھی اس کے بچے تھے دوسری مہادی کے ساتھ لگا ہے آپ اس کی آنکھ دیکھ لیں یہ جو ہمارے لال آنکھ کے بہتر ہے یہ گرنٹیٹر ڈیلٹ والے کبوتر ہے آنکھ آپ اس کی دیکھ لیں کس قدر لال ہے سیم دوسری سائٹ کے بھی اس کی بہتر آنکھ ہے یہ آپ دیکھ لیں یا بھی تھوڑی دری سے دوپ میں جال کے اوپر چھوڑیں گے جب یہ اڑ کے بیٹھا تھا بالکل لال آنکھ ہوگی آگے کی طرح گیرے تھے بڑی مشکل تھے افتہ پورا لگا تھے اس سے سمالتے لیں بغل آپ دیکھ لیں اس کی کتنی بڑی بغل ہے کوئی گیپ نہیں اچھا کے علاقے اس کے پرانے پر ہیں لیکن پھر بھی کوئی گیپ نہیں آرہے اس کے پروں میں کٹ کے ہم نے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اڑتے ہیں تو دائر ان کے اڑی چھوٹی ہوتی ہے اور اڑی چھوٹی ہونے کے جیسے انہیں پتہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر پوٹا سب نکلنے لگا وہ بندہ خود بھی چیزتا لیتا ہے چھوٹی اڈی کا کبوتر ہو کیونکہ اندر کے جو پوٹا ہوتا ہے اور سارا سسٹم ہو تو وہ اس طرح نیچے کی طرف پیٹ سبن کے لٹکاتا ہوا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مدہ کے پیٹل کی سام کے کبوتر یہاں پڑی دیکھنا ہے کسی بند بڑی اڈی کا یہ کبوتر ہے بند جوڑ ہیں گہرے خوشک پنجوں کا یہ کبوتر ہے اور جس طرح کیس کی نوکے اسی طرح کے ناخون ہیں اور جیسے یہ اس مادی کے ساتھ یہ بچے نکلیں گے ان بچوں کو بھی آپ دوستوں کو شوق کروائیں گے جگہ دوستو آپ کو یہ پیر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئیں گے کیلیت میں بڑی